دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے کیو کوئن کے فیوچر گریٹ بورڈ کو دیکھیں گے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سپورٹ ریڈنگ کے لیے گریٹ بورڈ کو کیسے ہی اس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں نے آپ کو ایک سپیشل ٹرک بھی بتائی تھی کہ آلٹ فنز کو یوز کر کے جو ہے آپ گریٹ بورڈ کے لیے جو بیسٹ کوئنز ہے وہ کیسے فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کی میں لنک جو ہے دسکرپشن میں دے د ہوں گا ویسے ان بورڈ کے علاوہ کیوں کو ان کے بورڈ کے علاوہ میں آلرڈی بہت سارے ٹریڈنگ بورڈ پر ویڈیو بنا چکا ہوں اور آلٹ فنز کے اوپر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ آہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور تھری کمان کے ٹریڈنگ بورڈ یا کرپٹو کرنسی کی مائننگ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی میں یہاں پر آلرڈی ڈیٹیل کے ساتھ آہ ویڈیوز بنا چکا ہوں وہ بھی آپ یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا تو ہم نے جو ہے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کیوں کہ ہم نے فیوچر گریٹ بورڈ کو کیسے یوز کرنا ہے ہم نے سیمپل یہاں پر کریٹ پہ کلک کرنا ہے تو فیوچر جو گریٹ بورڈ ہوتا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے اگر آپ سپورٹ کے اندر اس کو سیمپل یوز کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو لوس نہیں ہوتا آپ کو صرف ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ اپنی جگہ پر واپس چلی جائے گی کوئن کی پرائز اوپر جائے گی تو آپ کو پروفٹ ہوگا تو جو فیوچر گریٹ بورڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا سے رسکی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی لیکوڈیشن بھی ہو جاتی ہے آپ کے اپنے پیسے بھی سارے کے سارے دوب سکتے ہیں لیکن سپورٹ جو ٹریڈنگ کے اندر جو گریٹ بورڈ یوز ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تو اگر آپ نیو ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے سپورٹ گریٹ بورڈ کو یوز کریں فیوچر گریٹ بورڈ کے اندر فیلال اپنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر گریٹ بورڈ کی جو ہے کوئن سلیک کرنا ہے کوئن آپ جو بھی یہاں سے سلیک کرنا چاہیں وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں فورگمپل ہم جو ہے ون کوئن جو ہے یہاں پر ہم نے سلیک کیا اب یہاں پر دیکھیں سارے پیرامیٹرز خود بہ خود یہاں پر سیٹ ہو جاتے ہیں اس کی جو پرائس چالے زیرو پوائنٹ ٹو نائن ہے اور لیوریج لیوریج کا اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے گناہ زیادہ مطلب جو ہے اپنے جتنے ایکچول اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس سے کتنے گناہ زیادہ جو ہے آپ ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں پر امان لکھوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہاں پر لیوریج ہم نے دو اکھ ہے اس کو ہم کم یا زیادہ بھی کر سکتے لیکن آپ جتنا اسے اسے زیادہ کریں گے اتنا ہی یہ جو ہے رسکی ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کہ جو اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرامیٹرز میں کچھ بھی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ نے کوئن سلیک کیا آپ کی لیوریج یہاں پر دو گناہ رہے گی پرائز رینج بھی اس نے خود سلیک کر دی زیرو ایشاریہ پچیس پانچ سے لے کے زیرو ایشاریہ پینتیس نو تک کی درمیان جو ہے یہ ٹریڈنگ کرتا رہے گا اور اس کے درمیان گریڈز کتنی بنیں گی سیونٹی یعنی کہ یہ بائے جو ہے وہ جو ہے کتنی اس میں سٹیپ کے اندر جو ہے اس کو بائے کرے گا کتنی یہاں پر انٹرولز بنیں گے اور ہر گریڈ کی اوپر جب بائے کرے گا اس کے بعد سیل کرے گا تو آپ کو پرافٹ کتنا ہوگا زیرو پ بورٹ کا اندر نہیں تھی کہ لانگ یا شورٹ آپ اسے لانگ کرنا چاہتے ہیں یا شورٹ کرنا چاہتے ہیں لانگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی اس ون کوئن کی جو پرائز ہے وہ اوپر جائے گی اگر اوپر جائے گی تو پھر آپ نے جو اس کو لانگ پرسلہ کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیچے اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے سپوٹ کے اندر جو ہیں آپ ڈاؤنوڈ کی طرف پروفٹ نہیں نکال سکتے لیکن فیوچر کے اندر آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ د انٹیلیجن میں سارے پیٹر پیرامیٹر خود بخود سلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ نے صرف کوئنٹ سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے لانگ کرنا ہے یہ شورٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے وہ آسائن کر دینا ہے تو فارگمپل ہم یہاں پر اسے لانگ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر انویسٹمنٹ مارجن اب یہاں پر نہ ایمپورنٹ چیز ہے وہاں پر جو سپورٹ آ آ گریٹ بورٹ تھا اس کے اندر جب ہم یہاں پر لکھتے تو اس کے اندر سمپل تھا ہم اگر سو ڈالر لکھا تو وہ سو ڈالر رہی یوز کرے گا لیکن یہاں پر اگر آپ سو ڈالر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب سو ڈالر نہیں ہوگا اس کا مطلب ہوگا دو سو ڈالر کیونکہ یہاں پر ملٹی پلائر ٹو ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر فارگمپل اور آپ نے اکھیا لکھنا ہے اس چیز کا اگر آپ کے پاس اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہنڈرڈ ڈالر ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ یہاں پر یوز کر دیا تو آپ کی جو لیکوڈیشن ہے وہ بالکل ہی قریب آلموسٹ اسی وقت لیکوڈیشن ہو جائے گی تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ ہنڈرڈ ہے تو آپ نے ہنڈرڈ یوز کرنا ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ نے ایٹی پرسنٹ کا گیپ رکھنا ہے فارگمپل آپ کے جو اکاؤنٹ میں اگر ہنڈرڈ ڈالر ہے تو آپ نے جو اس کے اندر ٹوئنٹی پے اس کو رکھنا ہے یعنی ٹوئنٹی ملٹی پلائے بائی ٹو اب یعنی آپ فورٹی ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پر لکھیں گے ففٹی ملٹی پلائے بائی ٹو اس کا مطلب ہنڈرڈ ڈالر کی آپ ٹریڈ کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی اکاؤنٹ سے یوز کتنے کی ہے ٹوئنٹی ڈالر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر ہے اویلیبل بیلنس زیرو شور ہے میرے پاس اب یہاں پر کچھ ایڈوانس سیٹنگ ہے یہاں پر ہے اس میں بھی ہم اسی طرح سٹاپ لاؤس ٹیک پروفٹ اور انٹری لگا سکتے ہیں اب یہاں پر ہے سٹاپ لاؤس کے اس کی پرائیس فور نمبر زیرو پوائنٹ ٹو نائن چردی آپ یہاں پر اگر سٹاپ لاؤس لگانا چاہے فور نمبر زیرو پوائنٹ ٹو تھری پہ تو اس پر آکر جیسی پرائیس آئے گی تو جتنا لاؤس ہونا ہوگا آپ کو ہو جائے گا بورٹ جو ہے یہاں پر سٹاپ ہو جائے گا اسی طرح ٹیک پروفٹ یہ آپ ڈاؤنڈڑ کی طرف لگائیں گے اور یہ جو ہے ٹیک پروفٹ یہ آپ اوپر کی طرف فور نمبر اگر بورٹ جو ہے زیرو پوائنٹ فور پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا بھی پروفٹ آپ کا بنتا ہوگا وہ بک ہو جائے گا پروفٹ آپ کا بک ہو جائے گا اور بورٹ جو تیسرہ کا ایک پہلی انٹری لے گا پہلی انٹری کیتنا پرائیس پر لے اب اس کو جو ہے نا اس سے اوپر رخنا ہے زیرو پوائنٹ ٹو تھری سے اب پہلی انٹری کہاں پر لے گا اگر آپ شورٹ میں کریں گے تو پھر یہ الٹا ہو جائے گا پھر یہ اوپر نہیں نیچے کی طرف آئے گا اب پر پرائیس ہے تو اپنے کیا کرنا ہے کہ ہم جیس کے لینا چاہتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹو ٹو فائف پہ ہے تو جیسے اس کی پرائیس zero point two five پی آئے گی آپ کا بوٹ کی پہلی جو ہے trade ہے وہ execute ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے take profit آپ کا اگر پرائیس یہاں تک گئی تو آپ کا take profit سے hit ہو جائے گا اور اگر پرائیس نیچے گئی تو آپ کا اس point پہ آ کے stop loss ہیٹ ہو جائے گا اور بوٹ stop ہو جائے گا سیمپل ہم نے create long پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو بوٹ ہے وہ start ہو جائے گا اب دوسرا اس میں option ہے customize option ہے اگر ہم نے یہاں پر short پہ کلک کرتے تو یہاں پر ہمارا جو stop loss ہے وہ ہمارا اوپر کی طرف لگنا تھا zero point three two nine ہے تو ہمارا یہاں پر stop loss لگنا تھا zero point three five for example اور take profit ہمارا لگنا تھا نیچے کی طرف zero point two three اور entry price ہماری ہونی تھی zero point three اس طرح سے جو ہے ہم نے setting کرنی ہے اگر آپ short کی طرف لگانا چاہتے ہیں تو اچھا اس کے بعد یہاں پر customize option ہے customize میں ویسے آپ کے پاس جو ہے ساری settings almost وہی ہیں بس آپ کے پاس ایک option ہے کہ آپ اپنی مرضی کی یہاں پر price range select کر سکتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک اور information مل جاتی ہے customize کے اندر کہ یہاں پر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے long کیا اور کتنے ہیں جنہوں نے short کیا تو زیادہ تر لوگ جو انہوں نے long کیا ان کو لگتا ہے کہ جو price ہے وہ اوپر جائے گی ایٹی ون پرسن long ہے اور نائیٹین پرسن جو ہیں وہ short ہے اب یہاں پر بھی آپ کو long یہ short option ملتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے price اوپر جائے گی تو آپ long کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیچے جائے گی تو آپ نے short کر دینا اس کے بعد یہاں پر آپ نے price range بتا دینا ہے for example آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتے آپ اس کی جو ہے اس میں trade کرنا چاہتے ہیں zero point two سے لے کر آپ اس کی trade کرنا چاہتے ہیں zero point five کے درمیان تو اس کے درمیان جو ہے board buy اور sell کرتا رہے گا اور profit جو ہے generate ہوتا رہے گا اب یہاں پر آپ long کریں short کریں آہ وہ آپ کی مرضی ہے work number longest like کرتے ہیں اب یہاں پر ایک اور option آپ کے پاس fill artificial intelligence parameter یہاں پر بھی آپ کے پاس option ہے کہ وہی جو یہاں پر ہم نے parameter تو automatically یہاں پر fill ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ آہ اس پہ کریں گے click تو یہ خود بخود جو ہے fill کر دے گا price range بھی آپ کی set کر دے گا اور number of placed order بھی یہاں پر set کر دے گا لیکن اگر آپ manual کرنا چاہیں پھر پھر یہاں پر آپ manually کر سکتے ہیں zero point five اور یہاں پر آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آہ یہ جو ہے آپ نے بہت کم بھی نہیں دکھنے اور بہت زیادہ بھی نہیں دکھنے تو ایک medium range کے اندر جو آپ نے intervals یہاں پر select کرنا ہے number of placed orders اور interval یہاں پر دیکھیں کہ USDT کے اندر کتنا یعنی کتنی fluctuation کے اوپر جو ہے آپ کی trade execute ہوگی point zero zero six پر اچھا اس کے بعد یہاں پر ہے investment investment یہاں پر ویسی ہے اب یہاں اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں leverage یہاں پر دیکھیں کہ leverage جو ہے آپ یہاں پر maximum پانچ گناہ تک رکھ سکتے ہیں جتنی آپ leverage زیادہ رکھیں گے risk اتنا ہی بڑھتا جائے گا اگر آپ پانچ گناہ رکھیں گے تو پھر اگر میں یہاں دس لکھتا ہوں تو اس کا مطلب میری trade actual میں پچاس کی یہاں پر ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں minimum investment is 93 you do not have اب کیونکہ ہم نے یہاں پر بہت زیادہ selection کر دی ہے تو ہمیں یہاں پر بڑھانا پڑے گئے اپنی amount تو ہم ہنڈرڈ اگر یہاں پر select کر لیں اچھا یہ اگر کوئی اس طرح کا error آج ہے تو اس میں attention لینے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے اس چیز کو manage رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اگر بہت ہی کم اگر zero point two اور zero point three کے اندر میں سو گریڈز بناؤں گا تو پھر وہ کیا بنیں گی اس کے اندر تو trade execute نہیں ہوگی نا تو اس کو تھوڑا سا balance رکھنا ہوتا ہے تو جلدی fill کرنے کے لیے ہم اس کو خود ہی set کر دیتے ہیں اٹو پہ اب یہاں پر دیکھیں کہ minimum investment is one seventeen you do not have for minimum investment ہم یہاں پر کرنا چاہیے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس سے کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کو دیکھے گا اب یہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک ایک ڈالر کی trade یہ لگاتا رہے تو یہ تو possible نہیں ہے نا ایک limit ہوتی ہے اس کے اس کے at least اس اتنی امون میں یہاں پر trade لگاتی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں اب ایک اور آر آگیا کہ maximum four decimal یہاں پر ہونے چاہیے تو آپ اسے جو adjust کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب error ختم ہو گیا تو اس سے آپ نے tension نہیں لینے اب یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ minimum investment جو ہے آپ یہاں پر اتنی کر سکتے ہیں اب میرے پاس balance نہیں ہے اس لیے یہاں پر error شو ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس اس طرح کوئی error نہیں آئے گا number of place order کم یہ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ابھی دیکھیں اب میں نے یہاں پر اس کو کم کیا نا number of place order اگر میں نے اس کی جو intervals اس کو کم کر دیا تو یہاں پر minimum investment بھی میری کم ہوگی ہے اگر میں اس کو اور کم کر دوں تو یہ دیکھیں اب میں minimum investment جو ہے سکسٹی سکس ہی کر سکتا ہوں تو یہ اس پہ changing کرنے سے یہ change ہوتا رہتا ہے اس کے بعد باقی اس کے اندر بلکل same option ہے advance settings کے اندر آپ take profit stop loss اور جو ہے entry price جو آپ یہاں پر set کر سکتے اس میں صرف آپ کے پاس یہ option ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر range اپنی مرضی سلک کر سکتے ہیں leverage بھی اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر آپ کی trade کتنے کی لگے گی ایٹی ڈالر کی اگر میں یہاں پر تین کر دوں تو پھر آپ کی ملٹی پلائے بھائی ہو جائے گا آہ ون ٹوئنٹی ہو جائے گا اگر آپ فائب کریں گے تو یہ پھر ہو جائے گی آہ دو سو کی trade یعنی دو سو پہ آپ ایکچوال میں running کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے future grid board کو یہاں پر use کیا جا سکتے ہیں آپ نے جو ہے یہاں پر create long پر click کریں گے تو آپ کا جو boat ہے وہ یہاں پر start ہو جائے گا اور آپ boat بغیرہ کی history ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رننگ میں اور profit میں جو بھی running boat ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر show ہوں گے اور جو profit میں جتنا میں ان کا profit یا statistics ہوں گی وہ آپ کو یہاں پر show ہوں گی تو ہوگی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ